جبل پر بارز کے بعد سڑکوں کے کیا حال ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اگر بات کی جائے تو یہ جو سڑک ہے یہ گیٹ نمبر دو رانی تال کو جوڑتی ہے اور کس طریقی کی سڑک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سڑک پہلے بنائی گئی تھی کیونکہ یہاں سے فلائی اوبر کا کام شروع ہو رہا ہے اور پہلے جو ہے وہ سڑک کو بنائی گیا تھا لیکن بارز بعد جو سڑک ہے وہ پوری طریقے سے گائب ہو چکی ہے جو جمعیدار ہیں وہ کہیں نہ کہیں کئی بار نرکشن اس جگہ کا کر چکے ہیں اس سڑک کا کر چکے ہیں جو پیچ برک ہے وہ بھی کیا گیا تھا اس سڑک پر لیکن کچھی سڑک کی یہ پوری طریقے سے کچھی سڑک میں تبدیل ہو گئی ہے جب بارز ہوتی ہے جراسی تو کہیں نہ کہیں جو درگتنا کی آسنکہ یہاں پر بنی رہتی ہے گاڑی یہاں پر سلپ ہوتی ہے جو پوری طریقے سے سڑک ہے وہ کہیں نہ کہیں گڑھے میں تبدیل ہو چکی ہے اور اگر بات کی جاتا ہے تو جو اس تھانیے نباسی ہیں وہ کئی بار جلہ پشاشن اور نگل نگم کو اس بات کی سکایت کر چکے ہیں اور اس کے پہلے بھی کہیں نہ کہیں نرکشن جو ہے وہ نگل نگم کی ٹیم نے کیا تھا اور پیچ برک کے عادیش جو ہے وہ دیے گئے تھے پیچ برک بھی سڑک پر ہوا تھا لیکن دو سے تین بارز کے بعد ہی ایک بار پھر کہیں نہ کہیں سڑک جو ہے وہ گڑھوں میں تبدیل ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقی کی یہ سڑک ہے اور دن پھر جو ہے وہ ہجاروں باہن یہاں سے گجرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو درخطنہ کی آسنکہ ہے وہ بنی رہتی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار جو ہے وہ نگل نگم تک اپنی شکایت پہنچا چکے ہیں لیکن ان کی جو ہے کوئی سنوائی اس معاملے کو لے کر نگل نگم نہیں کر رہا چونکہ اب نئی سرکار بنی ہے جمعیداری ہے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو امید بھی ہے کہ اب کہیں نہ کہیں یہ سڑکیں بنیں گی اور جو ان کی پریشانی ہے وہ پریشانی کہیں نہ کہیں ختم ہوگی کیمیران بیرین کے ساتھ راجیش کمارش کرما انڈیا نیو جبل